اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سیٹر سائیکل کے بارے میں پہلے ہم نے چپٹر فورٹین میں گلائکولائسز کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں دیکھا تھا ہم نے پھر دیکھا کہ گلائکولائسز کے انڈ پہ ہمیں پائروویٹ مل رہا ہے تو اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ پائروویٹ کی جب اوکسیڈیشن ہوگی ایروبک کنڈیشن میں تو وہ کیسے ہوگی اور پھر اس سے ہمیں کتنی انرجی ملے گی سب سے پہلے ہم سیلورر ریسپیریشن کو دیکھتے ہیں اس کو ہم نے پہلی کلاسز میں ایف ایسی میں بھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے تو سیلورر ریسپیریشن کیا ہے کہ ایسا پرسائیسا جس کے اندر جنسا پائروویٹ ہے گلائکولائسز میں جو بنا ہوتا ہے وہ فردر اوکسیڈائز ہوگی وارٹر اور کارمنڈائک سائیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ سیلورر ریسپیریشن ہے جس میں پائروویٹ جنسا ہے وہ اوکسیڈائز ہوگی وارٹر اور کارمنڈائک سائیڈ میں کنورٹ ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس سیلورر ریسپیریشن کی تین سٹیجیز ہیں سٹیج ون سیلورر ریسپیریشن کی ہے کہ اس کے اندر اوکسیڈیشن ہوتی ہے فیوز کی اور اوکسیڈیشن ہوگی اور جب فیول سی اوکسیڈیشن ہوگی تو اسی ٹائل کو انزائم اے میں کنورٹ ہو جائیں گے اس سے پھر ہمیں کیا ہوگا ایٹی پی ملے گی این اے ڈی ایچ ملے گا ایفی ڈی ایچ ڈو ہمارے پاس جنریٹ ہوگا جب فیول کے اوکسیڈیشن ہو جاتی ہے اسی ٹائل کو انزائم اے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ان سے وہ سٹیج ایسیڈ سائیکل میں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس امائنو ایسیڈ اور فیٹی ایسیڈز بھی ہیں جو کہ ایسی ٹائل کو انزائیمے میں کنورٹ ہو کے جا رہے ہیں سیٹی سائیکل میں ہم نے پہلے گلوکوز سے پائروویٹ بنایا اور پھر ہم نے پہلے کلاسیز میں صرف پائروویٹ کا پڑا تھا کہ پائروویٹ کی اکسیڈیشن ہوگی وہ ایسی ٹائل کو انزائیمے میں کنورٹ ہوگا اور پھر آگے کریپ سائیکل شروع ہوگا لیکن یہاں پہ بتایا ہے کہ صرف گلوکوز ہی فیول نہیں ہے ہمارے پاس بلکہ یہ جن سے فیٹی ایسیڈ اور مائنو ایسیڈ ہیں ان کی بھی اکسیڈیشن ہوتی ہے بھی اس کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ایسی ٹائل کو انزائیمے کے اندر اور پھر دین ان سے بھی کیا ہے کہ ہمارا کریپ سائیکل شروع ہو سکتا ہے مینز یہ کہ اگر ہمارے پاس مائنو ایسیڈ یا فیٹی ایسیڈ ہیں تو وہ بھی ہمیں انرجی مل سکتی ہے ضروری نہیں کہ ہمارے پاس گلوکوز ہو اور اسے پائرویڈ بنا ہوا ہو تو وہ ہی ہمارے انرجی ملے پھر ہمارے پاس ہے سیکنڈ سٹیج جن سے سیلولر ایسپیریشن کی سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ جن سے ہمارا ایسیڈ کو انزائیم میں ہوتا ہے وہ اگزیلو ایسیڈ کے ساتھ مل کے ہمارے پاس سیٹریڈ بناتا ہے اور پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ سیٹریس سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کو ٹرائی کاربوکسلی کیسی سائیکل بھی کہتے ہیں یا پھر کریب سائیکل بھی کہتے ہیں کریب سائیکل سجا سے کہتے ہیں کہ سائنٹیس جس نے اس سائیکل کو ڈسکیور کیا تھا اس کا ناس نیم کریب تھا تو اس وجہ سے اس کو کریب سائیکل بھی کہتے ہیں اور یہ یونیورسل پاتھوے ہے جن سے کریب سائیکل ہے یہ یونیورسل پاتھوے ہے اور اس میں ہمیں انرجی بھی ملتی ہے فئر دح2 بھی ملتا ہے اور ایک گٹی بی کا ملی کل بھی بنتا ہے تو یہ سکینٹ بے ہمیں کی انرجی ملتی ہے سائیکل سے اس میں جس جاء کہ جو ہمارا ایسی ٹائل گروپ ہے ان کی اکسیڈیشن ہوتی ہے اور پھر ہمارے پاس سائیکل شروع ہوجاتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس چار الیکٹرون جن سے ہیں وہ ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں سے ہمارے پاس نکلتے ہیں پھر ہمارے پاس سٹیج 3 آتی ہے سالور ریسپیریشن کی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ electron transfer chain and oxidative phosphor relation means کہ جو ہم next chapter میں discuss کریں گے electron transport chain وہ اس کے اندر discuss ہوئی ہوئی ہے کہ electron transport chain میں سے electron گزرتے ہیں oxidative phosphor relation ہوتی ہے تو ہمیں پھر بہت زیادہ ATP ملتی ہے جو ہمیں glycolysis میں ATP ملی تھی وہ بہت کم تھی citrus cycle میں اور electron transport chain میں ہمیں high amount of ATP ملتی ہے تو اس میں یہی بتایا گیا ہے next ہمارے پاس یہ کچھ پرنسپلز دیئے گئے ہیں جو یہ پوائنٹزوں سے ہمیں پورے چپٹر میں discuss کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے وہ جو کہ ہے production of acetyl co-enzyme A activated acetate تو اب اس میں ہم اس پورے کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس pyroveritis oxidized to acetyl co-A and carbon oxide ہم نے پتا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا glycolysis کا process تھا وہ ہمارا cytosol کے اندر ہو رہا تھا سائٹو پلانس کے اندر ہو رہا تھا cytosol میں ہو رہا تھا تو اب جنسا اگلا process ہے چاہے وہ ہمارے پاس cap cycle کا process آ رہا ہے یا اب electron transport chain آ رہی ہے تو وہ جی دونوں process جنسے mitochondria کے اندر ہوتے ہیں تو اب ہمیں کیا ہوگا کہ جو ہمارا pyroveritis ہم اس کو mitochondria کے اندر لے کے جائیں گے تب جا کے وہ اسی toil کو enzyme میں convert ہو کے crap cycle کے اندر انٹر ہوگا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس mitochondrial pyroveritis carrier MPC یہ جو انسے کیریئر ہیں یہ پائروویٹ کو cytosol سے mitochondria کے اندر لے کے جاتے ہیں اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ انہیچ پوزٹیو کپل پائروویٹ سپیسیفک سائمپورٹر اندہینر مائٹوکونڈو ممبرین سائمپورٹر سے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے کہ سائمپورٹر جو ہے وہ دو ایٹمز کو چینل میں سے ایک دا سیم ٹائم لے کے جاتا ہے مطلب کہ it carries 2 ایٹمز through the channel at the same time تو اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ mitochondria پائروویٹ کیریئر یہ جنسہ ہے hydrogenine اور پائروویٹ دونوں کو سائمپورٹرینیسلی مائٹوکونڈویٹ کے انر ممبرین کے اندر کیا ہے پمپ کرتا ہے جنس کے یہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ کپلڈ ہو کر جنسہ ہے mitochondria کے انر ممبرین کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمارا پائروویٹ جب mitochondria میں انٹر ہو گیا تو وہ آگے ہمارے پاس جو پائروویٹ ڈی ہائیڈوجینیس کمپلیکس ہے اس کے پاس جاتا ہے مطلب یہ اس کو کیپچر کر لیتی ہے پائروویٹ ڈی ہائیڈوجینیس کمپلیکس پی ڈی ایج بھی بولتے ہیں اس کو تو یہ کہہ cluster of enzymes ہے اس کے اندر بہت ساری enzymes کٹھی ہوئی ہوتی ہیں مطلب کہ ایک جگہ پہ مطلب cluster بنا ہوتا ہے سائلکل میں انٹر ہو سکے تو مینز کہ جب پائروویٹ ایم پی سی کے ذریعے مائٹو کونڈریا کے اندر انٹر ہو گیا تو پھر وہ پی ڈی ایج جنسی ہے اس کو اکسیڈائز کر کے اس کو اسی ٹائل کو enzyme A میں کنورٹ کر دیں گی پھر ہے کہ the series of chemical انٹرمیڈیئرز remain bound to the enzyme subuners اور پھر ہے کہ regulation ہوتی ہے اس میں کہ precisely regulation ہوتی ہے main اس میں یہ ہے پی ڈی ایج میں کہ مطلب ساری enzymes جنسی ہیں بہت ساری enzymes اور کو فیکٹر جنسی ہیں وہ ایک ہی بندل میں ایک ہی cluster میں وہ پھائے جاتے ہیں main اس کی characteristic یہ ہے اور فنکشن اس کا یہ ہے کہ یہ اسی ٹائل کو enzyme A بناتا ہے پائروویٹ سے اور ساتھ میں کاربن ڈیک سائل بھی بنتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ پی ڈی ایج پی ڈی ایج کمپلیکس سے جو انسی ہے اوکسیڈیٹیو ڈیکاربوکسیڈیشن کیسے ہوتی ہے تو یہ دیا گیا کہ یہ irreversible اوکسیڈیشن پروسس ہے مطلب کہ پائروویٹ سے ایک بار اکسیڈیو کاربن ڈیک سائل ریموو ہو گئی تو وہ دوبارہ ایڈ نہیں ہو سکتی اور پھر ساتھ میں یہ enzyme اور کو فیکٹر بتائیں کہ کون کون سے enzymes اور کو فیکٹر جو پی ڈی ایج کمپلیکس کے اندر آتے ہیں تو اس میں کو اے ہے این ایڈی پوزٹیو ہے ٹی ٹی پی ہے لائپو ایٹ ایف ایڈی این ایڈی ایج اور یہ enzymes کمپلیکس ہیں ای ون ای ٹو ای تری یہ سب کچھ اس کے اندر آتے ہیں جو پائروویٹ کو ایسی ٹائل کو اے میں کروٹ کرتے ہیں ساتھ میں کارمڈ آئکسیڈ ریلیز ہوتی ہے اس میں ڈلڈا جی کی ویلیو مائنس 33.4 کلو جول پر مول ہے یہ ویلیز نہ بھی یاد رکھیں لیکن اتنا یاد رکھنا ہے کہ کہاں پہ انکریز ہو رہی ہے کہاں پہ ڈیکریز ہو رہی ہے ہمارے پاس اندر جی پھر یہ ہمارے پاس گیون ہے کہ پی ڈی ایچ کمپلیکس میں کتنے enzymes اور کتنے کو انزائیمز ہیں تو ہمارے پاس 3 انزائیمز ہیں پیرویٹ ڈی ایڈو جنیز جس کا نام ایون ہے پھر ڈائی ہائیڈرو لیپوائل ٹرانس ایسی ٹائیلیز جو کہ ای ٹو ہے پھر ڈائی ہائیڈرو لیپوائل ڈی ہائیڈو جنیز ای 3 کا نام دیا ہے 5 کو انزائیمز ہیں تھائیامین ہے ٹی ٹی بی ہائیل لیپوائیٹ کو انزائیم ہے فلیمین ایڈین نیکلو نیکلو ٹائی مطلب ایفی ڈین ایڈی ہیں تو یہ سارے جن سے پیرویٹ کی اوکسیڈیشن میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کو فیکٹر آتا ہے کو انزائیم اے تو کو انزائیم جن سا اے ہے یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے فیٹی ایسید میٹابلیزم مطلب فیٹی ایسید کے جو کیٹابلیزم ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر کو انزائیم اے کا بہت زیادہ رول ہے بہت زیادہ فریکوینٹلی وہاں پر یوز ہوتا ہے تو کو انزائیم اے جن سا ہے اس کے پاس ریکٹیو تھائیول گروپ ہوتا ہے that is critical to its role as an اسائیل کیریئر اب اسائیل کیریئر کیا ہے کہ یہ فیٹی ایسید میٹابلیزم کے اندر ہی اسائیل کیریئر یوز ہوتے ہیں یہ تھائیول گروپ ہے یہ تھائیسٹر بناتے ہیں with ایسیڈیٹ in ایسیڈائیل کو انزائیم میں مطلب جو ایسیڈیٹ ہے اس کے ساتھ یہ تھائیول گروپ مل کر تھائیو ایسٹر بناتے ہیں ایٹی پی میں آپ کسی چیز کو فاسور ایل لیٹ کرتے ہیں ایڈی پی جن سا ہے گوڈ لیو گروپ ہے اسی طرح یہ کو انزائیم اے بھی گوڈ لیو گروپ ہے نیکسٹ ہمارے پاس تھا لائپویڈ کو انزائیم دو تھائیول گروپ ہے ہمارے پاس کو انزائیم ای تھا اس میں ایک تھائیول گروپ تھا اس میں دو تھائیول گروپ ہیں ہمارے پاس دو تھائیول گروپ can adapt evercible to ڈائی سل فائد بار جو گروپ ہیں ایک تک سل بار یہ بار بانڈ بنائیں گے اب یہ جو دیکھیں ہمارے پاس یہ جنسی ہے اس کی اوکسیڈائز فارم ہے اوکسیڈائز فارم میں ہمارے پاس کیا ہے یہ سیس بانڈ بن رہا ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے یہ ریڈیوس فارم ہے اب ریڈیوس فارم میں ہمارے پاس اسیس چاہ رہے ہیں یہ بلیک کلر سے سرکل کر کے دکھایا گیا ہے کہ ایچ ایس جنسہ ہے دو ایچ ایس گروپٹ ایچ ایس کے ساتھ اس کا حق ہے کہ serve as an electron مطلب hydrogen carrier and an acyl carrier مطلب کہ یہ hydrogen acyl carrier کے طور پر کام کرتا ہے پھر یہ جو ہے یہ lysine residue سے attach ہوتا ہے جو کہ E2 جو enzyme ہے اس کا part ہے اس کے attach ہونے سے ہمارا جو pdh complex ہے اس کا function مطلب complete ہو جائے گا یہ completely function کرے گا اس کے بعد ہے pdh complex enzymes اس کے لئے کہ pdh complex contains multiple copies of E1, E2 and E3 یہ چونسے تین enzymes ہیں اس کے پاس بہت سے تو copies ہوتی ہیں اور یہ enzymes ہر جگہ پائی جاتی ہیں اس کے ہر species کے اندر پائی جاتی ہیں اب وہ ہر species میں ان کا number difference ہو سکتا ہے مطلب number of copies difference آ سکتا ہے یا پھر تھوڑا بہت amino acid میں difference آ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ تقریباً all species میں مطلب کہ all organisms میں یہ ایجنسی ہے pdh complex enzymes پائی جاتی ہیں E1, E2 and E3 اب اس complex کے جو core ہے وہاں پہ E2 present ہے اس کے 24 to 60 copies ہیں مطلب وہاں پہ اس کی core میں present اس complex کے اور یہ ایجنسی core ہے پہ یہ surrounded ہے multiple copies of E1 and E3 مطلب کہ core میں ہمارے پاس E2 present ہے اس کو different E1 and E3 کی copies نے گیا ہے سراؤنڈ کیا ہوا ہے pdh complex کی پھر next ہے ہمارے پاس E1, E2, E3 structure of the pdh complex تو سب سے پہلے ہے the structure of pdh complex is similar to other enzymes that catalyze oxidation مطلب کہ ایک تو pdh complex ہے ہمارے پاس اس کا جو structure نیچے جو دو انزائم ہیں ان سے ملتا ہے نیچے جو انزائم ہے ایک ہے alpha, ketoglorate, dehydrogenase آگے krebs cycle میں discusses کریں گے branch chain, alpha, keto, ac, dehydrogenase اس کو بھی ہم next discusses کریں گے تو یہ جن سے دو ہے نا ہمارا جو pdh complex ہے اس کا structure ان دونوں انزائم سے ملتا ہے پھر ہے دو انزائم گیون ہے alpha, ketoglorate, dehydrogenase اور branch chain, alpha, keto, ac, dehydrogenase ان دونوں میں ہمارا جو e3 ہے اس کا structure same ہے اب یہ کیا شو کرتا ہے similarities کو reflect کرتا ہے اور common evolutionary origin کو reflect کرتا ہے کہ species کے اندر مطلب کہ یہ same ہے سب وہ complexes میں تو اس کا مطلب ہے کہ they are paralogs means کے evolutionary طور پر یہ ان کا common ancestor تھا یہ مطلب common heritage کو show کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ mechanism ہے مطلب کہ pdh complex کا five reactions انزائم کیسے ہوتے ہیں پہلے pyrovate ہے پھر e1 جنسا ہے اس میں ہمارے پاس decalboxylation ہو رہی ہے ttb جنسا ہے وہ use ہو رہا ہے next جیسی طرح reaction ہو رہے ہیں پہ ہمارے پاس ایسی ڈائل کو انزائم میں بن رہا ہے یہ mechanism ہمیں ڈرا کرنا آنا چاہیے اس mechanism کو غور سے دیکھ لیجئے گا پھر next ہے ہمارے پاس oxidative deal carboxylation of pyrovate اس کا پہلا اور دوسرا step بتایا ہوا ہے اب پہلے اور دوسرے step کو جو e1 انزائم ہے ہمارے پاس وہ جنسا ہے وہ deal کر رہی ہے تو اس میں ہے کہ even with the bounded tpp catalyze مطلب کہ اس حصہ tpp جو ہمارے پاس کو factor وہ ہو گا اور step 1 میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈی carboxylation of pyrovate to hydro ethyl derivative پہلا پیرویٹ سے سٹارٹ ہوگا نا تو پیرویٹ کی دیکاربوکسیلیشن ہوگی اور یہ والا سٹیپ جونسہ ہے یہ ریٹ لیمیٹنگ سٹیپ ہے یاد رکھنا ہے کہ پیرویٹ کے ریٹ لیمیٹنگ سٹیپ جونسہ ہے یہ ہے دیکاربوکسیلیشن آف پیرویٹ والا اب سٹیپ ٹو میں کیا ہوگا اب جو ہائیڈرائی تھا سٹیپ پن میں بنا تھا اب وہ جونسہ ہے وہ ایسی ٹائل گروپ میں چینج ہو جائے گا اب اس کے ساتھ جونسہ ہے ہمارے الیکٹرون جونسے ہیں یا پھر ایسی ٹائل گروپ جونسہ ہے یہ ای ٹو کو طرف ٹرانسفر ہو جائے گا نا تو اس کا لیپولیسائل گروپ جونسہ ہے ای ٹو انزائم کا لیپولیسائل گروپ اس کی طرف یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے ہمارے جو الیکٹرون یا پھر ہم نے جو ایسی ٹائل گروپ بنایا تو ٹوٹل ہمارے پاس اس کے پانچ سٹیپ ہیں پہلے دو سٹیپ جو ان سے ہے وہ ایون انزائم جو ان سے ہے وہ ڈیل کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈائی ہائیڈ ڈرو لپویل ٹرانس ایسٹائلیز اطلب ایٹو انزائم ہے تو اب اس کے اندر جو ان سے ایک سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے اسٹریفیکیشن کا جو ہمارے پاس ایسٹائل گروپ بن رہا تھا نا پیچھے تو وہ جو ہے اسٹریفیشن کے بعد لپویل ایسات جنیز گروپ میں کننڈوٹ ہو جاتا ہے اب لپویل ایس ایج گروپ ہے لپویل ایس ایج چاو تو who RPP کو شرک کرتے ہیں نا تو اس کو لپویل تھائیل گروپILL بuestos کتے ہیں تو اب اس کی ٹرانس اسٹر پھکیشن ہوتی ہے ٹرانس پر اسٹریفیکیشن میں کو انزائیم A آتا ہے جس کے بعد یہ جنسہ ہے اس اسٹائل کو انزائیم ای میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہاں تک یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا اب نیکس جنسہ سٹیپ ہے اب ایسی ٹائل کوئنزائم ہمارے پاس بن گیا ایسی ٹائل کوئنزائم ہے تو یہ جنسہ ہے تھرڈ سٹیپ میں بن رہا ہے اب فورت اور فیفت سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ای تھری انزائم ہے پہلے دیکھیں جوتے سٹیپ میں لکھا ہے الیکٹرون ٹرانسپر ٹو ریجنریٹ دا اکسیڈائز فارم آف لپولیسائل گروپ ہمارے پاس جو لپولیسائل گروپ تھا اب اس کی ہمیں کیا ہے اکسیڈائز فارم دوبارہ چاہیے تو الیکٹرون ٹرانسپر ہوگا اس کی اکسیڈیشن کے لیے ٹھیک ہے اب وہ گروپ فیفت میں بھی یہ ہوتا ہے الیکٹرون ٹرانسپر ٹو ریجنریٹ دا اکسیڈائزڈ ایف ایڈی کو فیکٹر فارمنگ این ایڈی ایج اب ایف ایڈی جنسہ ہے وہ اس کی اکسیڈائز فارم بنانے کے لیے ہم این ایڈی سے این ایڈی ایج بنائیں گے این ایڈی ایج بنائیں گا تو ایف ایڈی جنسہ ہے وہ اکسیڈائز ہو جائے گا تو فورت اور فیف سٹیپ میں یہ اکسیڈیشن کے پرسیس ہو جاتے ہیں مینز کے ای تری کمپلیکس جنسہ ہے یہ صرف یہ ہی کام کرتا ہے اکسیڈیشن کا اس کا مین اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے صرف یہ جنسہ ہے ریجنریٹ کرے گا ریپو سائل گروپ کوئی اکسیڈائز فارم کو اور ایف ایڈی کو فیکٹر کی اکسیڈائز فارم کو اس کے بعد ہمارے پاس ہے 5 reaction sequence of pdh complex is an example of substrate channeling مینز کہ ہمارا جو pdh complex ہے یہ substrate channeling کی بیسٹ ایکزیمپل ہے اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ substrate channeling کیا ہوتا ہے it is the passage of the intermediates from one enzyme directly to another enzyme without release مطلب کہ ہمارا جو substrate ہے یا intermediate ہے وہ ایک بار enzyme کے پاس چلا جائے تو پھر اب release نہ ہو ایک enzyme سے دوسری enzyme دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی مطلب continuously without any gap یہ نہ مطلب جائے تو اب ہمارا جو انسہ ہے pdh جو ہے اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ کلسٹر آف انزائم سا ساری انزائم کٹھے ہیں ہمارا پائرو ویٹ ایک بار جب انٹر ہوتا ہے تو وہ پھر کوئی بن ایسی ٹائل کوئی بن کے ہی نکلتا ہے تو اب یہ ہی ہوتا ہے مطلب پائرو ویٹ انٹر ہوا پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ای ون آگئی ای ٹو آگئی ای ٹری آگئی وہ دبکہ لونگ سیریز ہے تو نیچے دکھا ہے کہ لونگ لپو لسائل فارم آف ای ٹو چینل سبسٹریٹ فرام ایکٹی فائٹ آف ای ون ای ٹو ای ٹری ہمارے پاس جو سب سے لونگ وی ہوتا ہے ای ٹو انزائن کا ہے تو اس میں بھی لگاؤ کہ ہمارا جو سبسٹریٹ وہ ای ون سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر ای ٹو سے پھر ای ٹری تک جاتا ہے تو اب کیا ہے کہ تیترز انٹرمیڈیٹ تو انزائن کمبلیکس تیترز کا مطلب ہوتا ہے کہ چین بنانا تو مطلب کہ یہ انٹرمیڈیٹس کی چین بنا دیتا ہے انزائن کمبلیکس میں کہ مطلب ہمارا انٹرمیڈیٹس سے انٹرمیڈیٹ بنتے جا رہے ہیں انزائن کمبلیکس کے اندر مطلب کے ساتھ ساتھ ریکشن ہوتے جا رہے ہیں پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹ انکریز دہ ایفیشنسی آف اوورال ریکشن اوورال ریکشن کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایک بار اگر ریکشن سٹارٹ ہوا ہے تو وہ کمپلیٹ ہو گئی سٹاپ ہوگا ایڈ ایٹ منیمائز سائی ریکشن بطبکہ اگر وہ ریلیز ہوگا تب ہی جا کے اس کا کوئی اور ریکشن ہو سکتا ہے یہاں پر تو ہے کہ جب تک پروڈکٹ نہیں بنتا تب تک ساتھ ساتھ جن سے ریکشن ہوتے جائیں گے